بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بیوز کیا حال ہے میرے ریب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ کے حضرت کرنے سے میں بھی ٹھیک ہوں تو شروع کرتے ہیں آج کی روٹین روٹین شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب بین بینوں سے ریکویسٹ ہوتی ہے کہ میری چینل زہادہ فیملی ویلوگ کو سبسکرائب کر لیں اور اگر میری ویڈیو پسند آئے تو لائک و شیئر ضرور کرنا تو پیارے بیوز صبح صبح کا ٹائم ہے اور میں اٹھیں ناشتہ بنانے کے لیے تو ٹھیک شروع کرتے ہیں ساتھ رہیے گا اور آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے پلیز فلسپورٹ کیجئے میں بھی آپ کی سپورٹ کروں گی تو چلتے ہیں ناشتہ بنانے کے لیے صبح صبح کا ٹائم ہے اور میں ناشتہ بنانے کے لیے چلے کے پاس آگئی ہوں اور یہ میں نے بنا لیا ہے پیڑے تو یہ فریج میں رکھا ہوا آٹا ہوتا ہے تو پہلے پیڑے بنا کر رکھتی ہوں اور ادھر میں نے رکھی ہوئی ہے چائے چائے میں ریپاکری ہے تو پھر بناوں کی پراتھے چائے بھی بن گئی ہے اور پراتھا بھی بن گیا ہے تو ابھی نام کیا ڈالتی ہوں اور ناشتہ کرتے ہیں ناشتہ کرتے ہیں اور موسیقی اور ساریم سکول جانے کے لیے ریڈی ہو گیا ہے تو اب دیکھتے ہیں ساریم کی آرزلٹ لے کے آئے گا صفائیاں جو آئے وہ کلی ہیں تو اپنا برطان دوے جا رہے ہیں اور ایسا ایسا کام کرتے جائیں گے اور ٹی بھی جو ہے وہ شیئر کرتے جائیں گے ساتھی بہت کے پینچے دوہ جائے گی ہے کام کی تو وہ ساتھی شیئر کریں گے اور ادھر ہے مٹھو ہمارا مٹھو بچے سلنڈر ہمارا ختم ہو گیا تھا تو آج میں نے جلائی ہے لپنیوں کی آگ تو اس پہ بان رہی ہے آج دیسی مرگی تو یہ دیکھیں بھوننے کے قریب ہے تو اب اس میں بھون کے نا تو اس میں پانی ڈالوں گی دیسی مرگی کی آج باری تھی یہ چکن کو اچھی طرح سے پھون لیا ہے تو اب اس میں میں پانی ڈالتی ہوں کیونکہ دیسی مرگی بھی ہے وہ شوربے والی اچھی لگتی ہے اس کا شوربہ مزید کا ہوتا ہے تو یہ سب بیٹھ کے ہیں کھانے کے لیے یہ دیکھ لے شوربے والی سلنڈر دیسی مرگی کا بہت ہی مزید کا بنا ہے بہت ہی پیاری خشبوہ رہی ہے بہت ہی عزید کے والا بنتا ہے اور ساریم جو ہے نا اپنی پلیٹ چھوڑ کے دوسری پلیٹس میں سے دا لگا رہا ہے ہے نا ساریم تو آپ شروع کرتے ہیں ساریم کھا رہا ہے میں بھی کھانا شروع کرتی ہوں مجھے بھروٹی دو ہاں جی مجھے بھروٹی بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے بھروٹی دو ہمارے میں آئی ہوں ہوں آج ادھر کھیت میں تو یہ پیاز کی پنیری ہے تو یہ یہ نا لگا رہے ہیں کھیت میں تو میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں کہ یہ کیسے لگا رہے ہیں تو یہ ادھر رکھی ہوئی ہے اور یہ دیکھ لیں ادھر نا ایسی جے بنا آکے نا تو یہ دیکھیں ادھر نا کافی دور تک لگائی گا یہ پیاز لگا رہے ہیں ماشا اللہ یہ تھوڑے دنوں میں پھر ہو جائے گا گھڑا یہ ادھر میں تو ایک سائیڈ میں بیٹھی ہوں تو یہ میں نے کہا دکھاتی ہوں آپ کو ادھر یہ مغرب گھرہ بھی ہیں لکھائے ہوئے اور بھی سبز میں ہیں بہت ہی پیارا منظر ہے شاہوں کا ٹیل میں تو یہ میں نے کہا کہ سیدھرا سے دکھاتی ہوں کہ کیسے لگا رہے ہیں پیاز تو یہ پہلے زمین بنائی ہوئی ہے تو اس میں جانا پنگیری جو ہے وہ اب لگا رہے ہیں شاواز جلدی کرو جلدی تو پیارے بیوز دیکھ لیں ادھر بیٹھ کے کھیت میں تو سارا منظر نظر آ رہا ہے سامنے آپ کو وہ سارے وہ بہن سے جانور گائے وغیرہ ہر چیز نظر آئے گی تو بہت ہی پیارا بیو ہے اس ٹائم شام کا ٹائم ہے اور مزہ آ رہا ہے ادھر کھیت میں بیٹھ کے نظر آ رہا ہے آج 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 شاواز جلدی لگاو جلدی چلو چلو جلدی جلدی مو کرو سامنے اور یہ دیکھیں ہی سٹائل بھی بچی کا ہی سٹائل بھی دیکھیں وا جی وا چلو شاواز پیاز لگا لیا ساتھ ہی مرچوں کی پنیری لگا رہے ہیں سبز مرچیں یہ سارے محنت کے کام ہیں محنت سے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ دوسری بازے بھی سنیں جو کام کر رہے ہیں وہ آپس میں باتیں بھی کر رہے ہیں تو مجھے تو یہ کام نہیں کرنے ہاتے میں نے کہا آپ کو بھی دکھاتی ہوں اور ساتھ ساتھ خود بھی دیکھتی ہوں تو مزہ آ رہا ہے یہ دیکھ لیں محنت کے کام ہیں سارے ہرے یہ دیکھ لیں شام کا مظہر کافی دیر ہو گیا مجھے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں تو میں نے کہا کہ اب دکھاتی ہوں بچے کھیڑ رہے ہیں اور یہ بڑے اممہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں ادھر میں آکین کے پاس بیٹھی ہوئی تھی تو باتیں کر رہی تھی ان کے ساتھ سن رہی تھی بڑوں کی باتیں سننی چاہیے اسلام کر لیں آپ بھی اسلام علیکم اسلام علیکم بول دے اسلام علیکم برحمت اللہ ببرکاتہ خیر اللہ تو سارے یہ دیکھنے ملدر بہت ہی پیارا ہے اس لئے میں ادھر کافی دے سے بیٹھی ہوئی تھی میں نے کہا کہ یہ نہ دکھاتی ہوں آپ کو مجھے تو بہت مجھے تو بہت ہی مدار ہے تو آپ سابری ورد نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کو یہ منظر کیسا لگایا ہے کمینٹس نے گھرور بتانا ہے تو یہ دیکھ لیناسا لگایا ہے کہ تھی پیاری پیاری ہیں مجھے تو ب�دерт